اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شعبہ تعلیم القرآن جکے کے تحت جی سکس قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید تلاوت قرآن کریم سے کلاس کا آغاز کریں گے میں ایڈمنٹ سے گزارش کروں گی کہ کسی ایک شاملہ کو مائک دیجئے پلیس السلام علیکم دی سکس قرآن کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پلی شروع کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول اور رحسول کہے گا اے میرے رب یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو متروک کر چھوڑا ہے الفرقان آیت اکتیس جزاکم اللہ بہت شکریہ حدیث مبارکہ پیش کرنے کی گزارش کسی ایک متعلیمہ سے کروں گی ایڈمن پیس کسی ایک متعلیمہ کو مائک دیجئے گا جی سکس فلو سکس سیرو السلام علیکم ورحمت اللہ جی وعالیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پلی شروع کیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت آشق قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات میں منزل بمنزل ترقی کرتے جاؤ اور اسی طرح خوش الہانی اور سمار کر پڑھو جس طرح تم دنیا میں خوش الہانی اور سمار کر پڑھتے تھی تمہاری منزل جنت میں وہاں ہوگی جہاں تم آخری آئیت تلابت کروگی سنن ترمزی کتاب فضائل القرآن جی جزاکم اللہ اللہم صلی اللہ محمد وبارک وسلم اللہ خواہ جزاکم اللہ اور حکمت نسائی میں آج اشاد مبارک حضرت خلیفہ تول مسیحی الاول رضی اللہ عنہ پیش کیا جائے گا اور میں بہنوں میں سے کسی ایک بہن سے گزارش کروں گی کہ وہ مائک پر آکے اشاد مبارک پڑھیں جی ارمنٹیس مائک دیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ جی ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سچ کہتا ہوں کہ قرآن شریف کے سوا کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کو جتنی بار پڑھو اور جتنا اس پر غور کرو اسی قدر لطف اور راحت بھرتی جاوے گی طبیعت اکتانی کی بجائے چاہے گی کہ اور وقت اس پر صرف کرو حضرت ارشاد حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ عنہ حقائق الفرقان جلت اول صفحات نمبر چونتیس جزاک اللہ جزاکم اللہ بہت شکریہ اب میں ایڈ میں سے گزارش کروں گی کہ قرآن کلاس کے عداب پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کلاس کے عداب قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس کتاب ہے اس لئے اس پیاری کتاب کو پڑھنے کے لئے ضروری عداب ہیں جیسے باوضو ہونا تلاوت قرآن کریم کے دوران سر کو ڈھاپنا پاک و صاف لباس ایسی جگہ کا انتخاب جو پاک و صاف ہو جہاں شور نہ ہو اور جہاں روشنی اور ہوا مناسب ہو تاکہ قرآن کریم پڑھتے وقت کوئی دکت نہ ہو تلاوت قرآن کریم سے پہلے تعوض ضرور پڑھیں اس کے ساتھ کلاس کی سہولت کے لئے کچھ اور ضروری ہدایات ہیں برائے مہربانی اپنی درست اشنافت کے ساتھ کلاس میں داخل ہوں جیسے جی سکس ون ٹو ٹری جو کہ ہماری ٹیم کی جانب سے آپ سب متعلمات کو ارسال کی گئی ہیں صرف ضرورت کے وقت ہاتھ کھڑا کرنے کے اختیار کو استعمال کریں آپ سب سے نہایت عدب کے ساتھ بزارش ہے کہ کلاس کے دوران اپنا مائک اور کیمرہ بند رکھیں اور اپنی باری پر ہی اپنا مائک آن کریں جزاکم اللہ جزاکم اللہ عظمت قرآن کی حوالے سے سورة المؤمنون کا تعرف چل رہا ہے آج ہم آیت نمبر چوبیس تا اکتیس کا خلاصہ پیش کریں گے اور ان آیات میں مختلف انبیاء کے قصص بیان ہوئے ہیں حضرت نو علیہ السلام اس سے آکے حضرت نو علیہ السلام کی مثال ہے کہ وہ بھی اپنے زمانے میں فلاح کا راستہ دکھانے کے لئے آئے تھے اور انہوں نے بھی یہی تعلیم دی تھی کہ خدا ایک ہے دو نہیں ہے لیکن ان کی قوم نے انکار کیا اور محض اس لئے انکار کیا کہ وہ ایک انسان ہے اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اس صورت میں نبیوں کے انکار کی مختلف وجہات بیان کی گئی ہیں لیکن پہلوں نے تو اس لئے نبیوں کا انکار کیا کہ کیوں ایک انسان ان میں نازل ہوا اور مسیح علیہ السلام کے بعد لوگوں نے اس لئے ایک نبی کا انکار کیا کہ خدا کا بیٹا ان میں آ چکا ہے اس لئے انہیں کسی انسان کی ضرورت نہیں حالانکہ ماننے کے قابل وہی بات ہے جو خدا کے طرف سے آئے خواہ وہ خدا کا لقب کے ساتھ آئے یا خدا کے بیٹے کے لقب سے آئے یا نبی کے لقب سے آئے دعویٰ کا انکار بھیڑے تو اپنے گڈیریے کی آواز کو پہچانتی ہیں خواہ وہ گڈیریہ مشرق سے بولے یا مغرب سے بولے شمال سے بولے یا جنوب سے بولے ہمارا گریریہ ہمارا خدا ہے وہ جس وجود میں بھی ہم کو آواز دے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی آواز سنیں فرماتا ہے مخالف کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ہمارے اندر ملائکہ نازل کر دیتا یعنی ہم انسان کے بات سننے کے لیے تیار نہیں انسان سے اوپر کوئی اور وجود ہونا چاہیے اگر مسیحوں کا دعویٰ سچا ہے تو پھر ان لوگوں کا اطراز کیوں جھوٹا ہو ہم نے تو اس قسم کے دعویٰ پر اپنے پہلوں سے کبھی نہیں سنا تھا مسیح علیہ السلام سے پہلے لوگوں نے کہا ہم نے اس قسم کا دعویٰ پہلے کبھی نہیں سنا کہ کوئی انسان دوسرے انسانوں سے بڑا بننا چاہے اور مسیح کے وقت لوگوں نے کہا کہ ہم نے کسی انسان سے نہیں سنا کہ وہ خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے کہا کہ ہم نے کسی سے نہیں سنا کہ بنی اسرائیل سے باہر بھی کوئی نبی آ سکتا ہے افسوس ہمیشہ ہی انسان عزر لنگ کراش کرتا رہا اور اس نے کبھی بھی خدا کی آواز پر لبیک کہنے کی کوشش نہیں کی یعنی سورت میں بتایا گیا ہے کہ مسیح علیہ السلام سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اس دعوے کا انکار صرف اس دیہ کیا کیونکہ کوئی انسان دوسرے انسانوں سے بڑا بننا چاہے اور مسیح کے وقت پہ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کہا کہ بنی اسرائیل سے باہر بھی کوئی نبی آ سکتا ہے وہ انہوں نے ایسا نہیں کبھی سنا اور اس سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد لوگوں نے اس دعوے ایک نبی کا انکار کیا کہ خدا کا بیٹا ان میں آ چکا ہے حضرت نو علیہ السلام کی اللہ سے مدد اس شخص کو تو جنون کوئی معلوم ہوتا ہے کچھ دن ٹھیرو نتیجہ نکل آئے گا تب نو علیہ السلام نے اپنے خدا سے مدد مانگی اور خدا نے اسے کہا کہ تو ہمارے حکم اور ہماری جی کے مطابق ایک کشتی تیار کر یعنی ایک کامل تعلیم جو اس زمانہ کے لوگوں کے لیے نجات کا موجب ہو پھر جب مخالفت بڑھتی جائے اور عذاب کا وقت آ جائے تو ہر قسم کے لوگوں کو اس کشتی کے ذریعے سے تو پناہ دے اور اپنے اہل کو بھی اس کے ذریعے سے بچا سوائے اس کے جس کے لیے خدا کے طرف سے عذاب کا حکم ہو چکا ہو جب تو اس کشتی میں سوار ہو جائے تو دعا کیجئے کہ خدایا اب تو ہمیں کسی اچھی جگہ پر اتار جہاں ان ظالموں کے ظلم سے ہم محفوظ رہیں اگر لوگ غور کریں تو نو علیہ السلام کی زندگی میں ایک بڑا نشان ہے اب میں اپنی ساتھی ٹیٹر سے گزارش کروں گی کہ وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا پہلا سوال ہے حضرت نو علیہ السلام نے اپنے قوم کو کیا تعلیم دی تھی اور ان کی قوم نے کیا کیا آپ کا جواب درست دی تھی اور انہوں نے اس لینکار کیا تھا کہ انہوں نے کہتا کہ تم تو مائی تک انسان ہو بلکل آپ کا جواب درست ہے انہوں نے یہی کہا تھا کہ ان کی قوم نے انکار کی کہ وہ ایک انسان ہے اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حصیت نہیں جزاک اللہ ہمارا آگلا سوال ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے پہلے کی قوم نے نبی کے انکار کا کیا عذر پیش کیا تھا جی سکس پور سیون ون حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے کی قوم نے نبی کے انکار کا یہ عذر پیش کیا تھا کیونکہ ایک انسان ان میں نازل ہوا ایک انسان دوسرے انسانوں سے بڑا کیوں بننا چاہے نا جی اور مسیح علیہ السلام کے بعد لوگوں نے اس لیے ایک نبی کا انکار کیا کہ خدا کا بیٹا ان میں آ چکا ہے اس لیے انہیں کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے نا مسیح علیہ السلام سے پہلے لوگوں نے کہا ہم نے اس قسم کا دعویٰ پہلے کبھی نہیں سنا کہ کوئی انسان دوسرے انسانوں سے بڑا بننا چاہے جزاک اللہ حسن جزا ہمارا اگلہ سوال ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت ان کی قوم نے نبی کے انکار کا کیا عذر پیش کیا تھا جی سیکس فائف سیرو فور اسلام علیکم حضرت مسیح علیہ السلام کے وچی قوم نہیں اس لیے کہ خدا کا کوئی بیٹا بھی ہو ستا ہے یہ انہوں نے کہا تھا جی وہ خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرے حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت لوگوں نے کہا کہ ہم نے کسی انسان سے نہیں سنا کہ وہ خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرے جزاک اللہ اگلہ سوال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے نبی کے انکار کا کیا عذر پیش کیا تھا جی سیکس زیرو ری ٹو جی سیکس سیکس زیرو سیکس اسلام علیکم اسلام علیکم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے نبی کے انکار کا یہ عذر پیش کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے نبی آسکتا ہے اسے باہر سے نہیں آسکتا بلکل ٹھیک ہے جواب درست ہے آپ کا جزاک اللہ اگلا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام سے کشتی تیار ہونے کے بعد کیا دعا مانگنے کے لیے کہا اللہ تعالیٰ ہے اور تو کہہ دے کہ اے میرے رب تو مجھے ایک مبارک اترنے کی جگہ پر اتار اور تو اتارنے والوں میں سب سے بہتر ہے جزاک اللہ آخر میں میں حضرت مسیح موت کے اس خوبصورت شیر کے ساتھ اس سلسلے کو ختم کرتی ہوں دل میں یہی ہے حرتم تیرا صحی فچومو قرآن کے گرد گھومو کعبہ میرا یہی ہے جزاکم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزاکم اللہ بہت شکریہ مراجعات القرآن میں ہم اپنے پچھے سبق کی دہرائی کریں گے اور ہمارا پچھے سبق تھا نون کتنی اس کی علامت ہوتی ہے کہ چھوٹا سا نون کسی بھی دو لفظوں کے درمیان میں یا کسی بھی آیت کے بعد یا آیت کو ملانے کے لئے استعمال ہوتا ہے چھوٹا سا ایک نون یا دو لفظوں کے درمیان میں یا دو آیتوں کو ملانے کے درمیان میں دکھا ہوتا ہے وضاحت نون کتنی دو حروف یا دو آیات کو آپس میں ملاتی ہے دو لفظوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے یہ نون پچھلے لفظ میں تنوین کے موجود ہونے کا اشارہ دیتا ہے یہ صرف دو لفظوں کو ملاتے وقت ادا کیا جاتا ہے اس سے پہلے اگر علف ہو تو دو لفظوں کو ملاتے وقت اس کو بھی نہیں پڑھا جاتا ادائیگی نون کتنی دو لفظوں کو ملاتے وقت ادا کیا جاتا ہے لیکن پہلے لفظ پر وقف کرنے کے بعد دوسرے لفظ کو پڑھیں گے تو یہ نون تلفز میں شامل نہیں ہوتا اسے نون سگیرہ بھی کہتے ہیں مثلا اگر ہم اس کو جب وصل کی صورت میں یا جب ملاتے ہیں تو اس صورت میں یہ ادا ہوتا ہے لیکن اگر ہم یہاں پر وقف کر دیں رک جائیں تو پھر اس صورت میں اس کو نہیں پڑھتے جیسے ایک مثال ہے اگر ہم ملاتے وقت پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے اور اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو پھر ہم پڑھیں گے اب میں اپنی ساتھی چچت سے غزائش کروں گی کہ وہ آپ کو آج کا اصول پڑھائیں السلام علیکم ورحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایک نیا اصول سکھیں گے جو تفخیم را کے بارے میں ہے تفخیم کا مطلب ہے موٹا کر کے یا پر کر کے پڑھنا جو حرف تفخیم سے پڑھا جائے اسے مفخم کہتے ہیں مفخم حروف یہ ہیں یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ مستعالیت جو حروف ہیں وہ ساتھ ہیں خوا، سود، دود، تو، زو، غین اور قوف ان میں ساتھ حروف مستعالیاں ہیں یہ ہمیشہ ہی تفخیم سے پڑھے جاتے ہیں یعنی موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد جو دو حروف ہمیں نظر آ رہے ہیں لام اور روح یہ کنڈیشنل ہیں یعنی کبھی تو یہ موٹے ادا کیے جاتے ہیں اور کبھی باریک آج ہم ان میں سے ایک حرف روح کے بارے میں اس کی تفخیم کے بارے میں پڑھیں گے کہ اسے موٹا کیوں پڑھا جاتا ہے خصہ دوگتین قیز یہ جو ساتھ حروف مستعالیاں ہیں ان کو ایک فریز میں جمع کیا ہوا ہے تاکہ آپ آسانی سے اس کو یاد رکھ سکیں یہ ہمیشہ ہی تفخیم سے پڑھے جاتے ہیں دو حروف یعنی لام اور روح میں تفخیم آرزی طور پر پیدا ہوتی ہے یعنی سات حروف جو مستعالیاں ہیں ان کو تو ہم ہمیشہ موٹا کر کے پور کر کے بھاری آواز میں پڑھیں گے لیکن لام اور روح یہ دو حروف کبھی تو باریک پڑھے جائیں گے کبھی موٹے ادا ہوں گے روح کی تفخیم کو موٹا یا پر پڑھنے کے اصول وہ دجزل ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کس کس حالت میں یہ ہوں تو ان کو ہم موٹا یا تفخیم سے ادا کرتے ہیں سب سے پہلے فتحہ والی روح ہو یعنی ایسی روح جس کے اوپر فتحہ کی علامت ہو اور تشدید کے بغیر ہو یعنی تشدید بھی نہ ہو اس میں اور جس فتح ہو اگزمپلز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں روحیم دیکھیں روح روح کے اوپر جس فتح ہے اور اس کے بعد عالم تارو یہ اپنے روح کو موٹا ادا کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر فتحہ ہے ایک تو حالت یہ ہو گئی اور دوسری ہے دمہ والی روح جو بغیر تشدید کے ہو مثلا روح کے اوپر جس دمہ ہے یعنی یہ روح مدموم ہے اس کے اوپر دمہ ہے اس کو بھی پور کر کے پڑا جاتا ہے تو پہلی میں فتح ہو اور تشدید کے بغیر دوسری والی میں دمہ ہو اور تشدید نہ ہو اس میں بھی اور تیسری اس کی حالت جس میں فتحہ اور تشدید والی روح اس کو بھی ہم تفخیم سے پڑھتے ہیں یعنی موٹا کر کے اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو الرحمن اس کی مثال میں روح کے اوپر تشدید ہے اور فتحہ بھی دوسری والی میں دیکھیں الرحیم تو روح مشدد بھی ہے اور روح جو ہے وہ مفتوب بھی ہے ادھر یعنی اس پر تشدید بھی ہے اور اس پر فتحہ بھی ہے چوتھی اس کی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب دمہ اور تشدید والی روح ہو تب بھی اس کو تفخیم سے ادا کریں گے مثلا مر روح اور روح روح کی آواز کو تشدید بھی ہے اس کے اوپر یعنی مشدد روح بھی ہے اور یہ مدموم روح بھی ہے دمہ اور تشدید دونوں اس میں موجود ہیں تو مر روح اس کو بھری آواز میں روح کو ادا کریں گے اس میں پہلی چار حالتیں تو ایسی ہوگیں کہ فتحہ دمہ یا اس میں دونوں میں تشدید ہو یا تشدید کے وہ بغیر ہوں تو ان کو کیسے ادا کیا جاتا ہے اب ہم روح کی جو حالت پڑھیں گے وہ ہے جب وہ سکون کی حالت میں ہوتی ہے جب روح کے اوپر ساکن یعنی جزم کی علامت آجائے تو دیکھیں روح ساکن سے پہلے فتحہ ہوگی تو روح کو تفخیم سے پڑھیں گے اس کی مثال دیکھ سکتے ہم دیکھیں روح کے اوپر سکون ہے ساکن روح سے پہلے جو لیٹر ہے حرف ہے وہ تا ہے اور اس کے اوپر فتحہ کی علامت ہے تو روح ساکن سے پہلے فتح ہو تو تب بھی ہم اس کو مفخم ادا کریں گے یعنی تفخیم کے ساتھ ادا کریں گے موٹا ادا کریں گے دوسری مثال میں دیکھیں فیل آرد یا فیل آرد تو روح ساکن سے پہلے ہمارے پاس جو حرف ہے وہ حمزالیف ہے وہ مفتو ہے اس کے اوپر فتحہ ہے جب بھی روح ساکن سے پہلے والے ہرف پر فتح کی علامت ہوگی تب بھی ہم روح کو تفخیم سے پڑیں گے نمبر چھے میں دیکھیں کہ روح ساکن سے پہلے اگر دمہ ہو تو روح تفخیم سے ادا ہوگی جی مثالوں میں دیکھ سکتے ہیں مثال ہے تو روح ساکن سے پہلے جو حرف ہے ہمارے پاس وہ زو ہے اور زو کے اوپر دمہ کی علامت ہے تو روح ساکن سے پہلے اگر دمہ ہو تو روح کو مفخم ادا کریں گے دوسری مثال مرسلین تو اس میں بھی روح ساکنہ سے پہلے میم حرف کے اوپر دمہ کی علامت ہے روح ساکن سے پہلے اگر آرزی کسرہ آ جائے تو بھی روح تفخیم سے ادا ہوتی ہے مثلا اب یہ مثالیں دیکھیں اس میں ہے ای رو جیعی ای رو جیعی تو علف بغیر اس کے ہے کسی حرکت کے تو ہم روح سے تو چونکہ روح کے اوپر سکون ہے اس طرح تو اس کو شروع نہیں کر سکتے اس لئے ہمیں یہ خالی جو علف ہے اس کو کوئی نہ کئی حرکت دے کر پڑھنا پڑتا ہے تو ہم ذات الوصل میں ہم نے یہ اصول پہلے پڑھا ہوا ہے کہ اگر فرسٹ متحرک لیٹر کو اس پر جو اگر تو فتح ہو یا کسرہ ہو تو ہم علف کو ہمیشہ کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ادھر یہ رو جیعی یہاں جو اصول سمجھنے والا وہ روح ساکنہ اس سے پہلے آرزی سکون آرزی کسرہ ہو تو اس کو بھی ہم موٹا ادا کریں گے اے رو جیعی عام طور پر دیکھا جائے تو کسرہ اس سے پہلے ہو تو کسی بھی ساکن لیٹر روح ساکن سے پہلے کسرہ ہو تو راہ کو ترقیق پڑھتے ہیں لیکن یہاں چونکہ آرزی کسرہ ہے اس لئے ہم اس کو روح ساکنہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے اے رو جیعی روح ساکن سے پہلے اگر کسرہ دوسرے کلمے میں ہو تو پھر بھی روح تفخیم سے ادا ہوگی مثلا اب ہمارے پاس یہاں دو کلمے ہیں روح بھی اور ارحم ہما روح ایک کلمہ ہے اور ارحم ہما دوسرا تو جب ہم اس کو اکٹھا ادا کریں گے تو اس طرح سے روح بھی روح ہما تو یہ با کی نیچے کسرہ ہے یہ اوپر تشدید کے نیچے جب لکھا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ با کی کسرہ کی علامت ہے جو تشدید کے نیچے اگر ہو تو با کی نیچے یہ کسرہ ہے اور روح سے جب ہم اس کو ملائیں گے کیونکہ اس سے پہلے یہ خالی علف ہے اور اس کو ملاتے ہوئے بھی را ساکن کو ہم نے موٹا ادا کرنا ہے تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ اس طرح سے ہوگا روح بی روح ہما پہلے والی بھی روح ٹھیک ہے لیکن اس والی مثال میں ہم نے یہ والی روح جو ہے ساکن اس کو سیکھ رہے ہیں نمبر نو میں دیکھیں رو ساکن سے پہلے کسرہ ہو تو اس کے بعد حروف مستعالیہ میں سے کوئی حرف ہو تو اس روح کو بھی تفخیم سے ادا کیا جاتا ہے اب یہ دیکھیں پہلے ہم نے جتنی اس کی مثالیں پڑی وہ اس سے پہلے را ساکن سے پہلے یا روح کے اوپر کوئی حرکت ہو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ را ساکن کے بعد تو اس میں ان مثالوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں پہلے والی ہے میرو سو دن اور اگر وقف کرنا ہوں ہم نے تو ہم اس طرح ادا کریں گے میرو سو دن تو را ساکن اس کے بعد سود آ گیا اور سود ہمیں پتہ ہے کہ اس کو استعالیہ سے پڑھتے ہیں یعنی یہ حروف مستعالیہ میں سے ہے جو ساتھ ہیں خصہ دوغتن قض اس میں سے ایک ہے تو اس لیے یہ جو را ساکن ہے اس کو بھی موٹا ادا کیا جائے گا گو کہ اس سے پہلے میم کے نیچے کسرا ہے اس وقت ہم نے میم کو بودر نہیں کرنا ہم نے را ساکن کے بعد والا جو حرف ہے جو کہ سود ہے جس کو ہم استعالیہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کو یہاں امد نظر رکھیں گے تو یہ ادا ہوگا میرو سود دوسری والی میں دیکھیں قیرستوس قیرستوس یہ ایک آف یہ بھی ٹھیک اور را قیرستوس اور تو یہ بھی ویسے تو ٹھیک ہے لیکن یہاں ہم دیکھیں گے را ساکن کے بعد تو آ گیا جو کہ حروف مستعالیہ میں سے ایک حرف ہے تو اس را کو بھی ہم ساکن جو کہ ہے اس کو بھی مفخم ادا کریں گے تیسی مثال میں فیرقوٹن یا فیرقوح تو اس کو بھی ہم را کو را ساکن کو ادھر مفخم ادا کریں گے یعنی بھاری کر کے پور کر کے پڑھیں گے اگلی مثال میں دیکھیں ایرو سودن تو جب اس کو وقف کیا جائے گا ایرو سودا تو یہ را ساکن کے بعد سود جو کہ ان ساتھ حروف میں سے ہے جو کہ مستعالیہ ہیں جن کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں بھاری آواز میں پڑھتے ہیں اس کے بعد ہے نمبر دس را ساکن سے پہلے اگر ساکن حرف ہو اور اس سے پہلے فتح ہو تو بھی را بھی تفخیم سے ادا ہوگی دیکھیں مسئلہ قودر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ را جو ہے یہ ساکن ہے اور اس سے پہلے جو حرف ہے وہ بھی ساکن ہے یعنی دو سکون ادھر اکٹھے ہوگئے ہیں را ساکن سے پہلے والے حرف پر جو کہ یہاں دال ہے وہ بھی ساکن ہو تو پھر ہم اس سے پچھلے جو کہ قوف ہے اس میں اس کی حرکت کو دیکھیں گے یہاں فتح کے ساتھ ہے یعنی قوف مفتو ہے ایک دفعہ پھر میں بتا دیتی ہوں آپ کو کہ را ساکن سے پہلے اگر کوئی حرف ساکن ہو جو کہ اس مثال میں دال ہے اور اس سے پچھلا جو حرف قوف ہے اس پہ فتح کی علامت ہے تو پھر ہم نے دال کو نہیں دیکھنا اس سے پچھلے لیٹر کو دیکھنا ہے جو کہ قوف ہے اس کی فتح کو تب بھی ہم نے یہ را ساکن کو موٹا کر کے پڑھنا ہے یعنی تفخیم کے ساتھ ادا کریں گے قودرو قودرو یعنی دال کا کلکلہ کرتے ہوئے را کو موٹا پڑھیں گے سکون کے ساتھ اور یہ یہ اگر اس پہ کوئی اور بھی علامت ہو تو آپ اس کے مطابق پڑھ سکتے ہیں لیکن چونکہ یہاں ہم نے وقف کرنا ہے قودرو تو دوسری اس کی مثال بھی دیکھ لیں فجرو تو یہاں بھی یہ جیم یہاں وہ سکون ہے بیسیکلی وہاں ذرا لکھنے میں ذرا غلطی ہوگی ہے یہ را کے اوپر سکون اور اس سے پہلے جیم اس کے اوپر بھی سکون پھر ہم نے فا کی علامت دیکھنی ہے جو کہ مفتو ہے فتح کے ساتھ ہے جب اس کو ہم وقف کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے فاجرو تو جیم چونکہ ون اف تا کلکلہ لیٹرز میں سے ہے تو جیم کا بھی یہاں اگر سکون کے ساتھ ہے تو پھر ہم یہاں کلکلہ کریں گے فاجرو یعنی را کو تھے اور جیم کا کلکلہ کرتے ہوئے ان کی دونوں کی آواز کو بیلنس کر کے پڑھیں گے اس کے بعد ہے نمبر گیارہ میں کہ را ساکن سے پہلے اگر سکون ہو اور اس سے پہلے دمہ ہو تو را بھی تفخیم سے ادا ہوگی پہلے والی مثالوں میں جو ہم نے اس کی حالت پڑی اس میں را ساکن سے پہلے ہمارے پاس فتح آئے اب اس میں ہے کہ دمہ آئے یعنی دونوں یہ ایک جیسے ہیں لیکن پہلے والی میں ہم نے فتح کے ساتھ پڑھا اب دمہ ہے تو یہ ہے کوفر اوسر یوسر تو را تینوں میں یہ موٹی ادا ہوگی کیونکہ تینوں ساکن را سے پہلے والے جو حروف ہیں وہ ساکن ہیں تینوں میں اور اس سے پچھلے اگر ہم حرف دیکھیں مثلا پہلی مثال میں کاف دوسری مثال میں آئین اور تیسری مثال میں یا یہ تینوں مجموع جو حروف ہیں یہ اور اس کے بعد ساکن حروف پھر اس کے بعد را وید سکون تو ہم ان کو ہم سب کو موٹا دا کریں گے را کو کفر اوسر یوسر امید ہے کہ بہنوں کو را کی پڑھنے کے طریقے پتا چل گئے ہوں گے اب ہم پریکٹس کی طرف چلتے ہیں تاکہ جو ہم نے ابھی ساری اس کی حالتیں سیکھی ہم ان کو مثالوں کے ذریعے اور آگے پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں مزید تو میں ایڈمن صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ کسی شاملہ کو مائک دے دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ تعوض کے ساتھ پہلی لائن کو پڑھ لیجئے جی اچھا میں ایک پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا چھوٹا سا سوال کرلوں جی پلیس ہا جی مجھے صرف ایک چیز پوچھنی ہے یہ جب جزاک اللہ کہتے ہیں اور جزاک اللہ کہتے ہیں ان میں کوئی فرق ہے کیا عموما ہماری جو ہماری جو اسازہ کرامیں وہ بہنوں کو جزاک اللہ بھی کہتی ہیں تو مجھے تھوڑا سا اس کی پوچھنا تھا تھوڑی ہماری انفرمیشن میں اضافہ ہو جائے گا جی جزاک اللہ جب کاف کے نیچے کسرا ہو تو یہ عورت یعنی موننس کے فرمنین کے طور پر یوزو ہوتا ہے جزاک اللہ یعنی کسی عورت کو کسی موننس کو جزاک اللہ کہتے ہیں اور مرد کو کہنا ہو یعنی مذکر کو تو جزاک اللہ کاف کے اوپر فتح ہوتی ہے تو چونکہ ہم ایسے اتنے used to ہیں تو کبھی کبھی سب کو جزاک اللہ یا جزاک اللہ کہہ دیتے ہیں جزاک اللہ بھی جی جی اچھا اور ایک اور بھی یہ جزاک اللہ یہ بھی different ہے یہ plural ہے جمع ہے جب ایک مرد کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں جزاک اللہ جب زیادہ مردوں کو کہنا ہو تو پھر کہتے ہیں جزاکم اللہ تو کبھی کبھی احتراماً بھی میں نے دیکھا ہے کسی کو کہنا ہو بڑے کو تو جزاکم اللہ لکھ دیا جاتا ہے جزاک اللہ جزاکم اللہ جمع مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جی جزاک اللہ میری بہن جزاک اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم ربنا ارسلناک جرجون الرحیم امتیرات جی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی ہے تمام جو الفاظیں وہ ادا کیے اب آپ اگر تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ آپ نے رو کی اس کو کیسے پڑا ادھر آپ نے مفخم ادا کیا ہے تو کیوں کیا ہے پہلے لفظ میں یہ والے میں ایک تو یہ رو کے اوپر فتح ہے جی ماشاءاللہ یہ مفتو ہے پھر اس سیکنڈ میں جو ہے وہ را ساکن سے پہلے فتح کی سائن ہے جی ماشاءاللہ پھر تھرڈ میں بھی را ساکن سے پہلے جو ہے وہ فتح کی سائن ہے جی ماشاءاللہ اور جو پورت ہے اس میں را مشدد بھی ہے اور مفتو بھی ہے جی ماشاءاللہ اور یہ لاسٹ ون میں جو را ہے اس کے اوپر فتح کی سائن ہے جی بلکل ٹھیک ہے آپ نے ماشاءاللہ را کی جو ساری حالتی ہیں جس میں اس کو مفخم ادا کرتے ہیں بلکل ٹھیک بتائیں جزاک اللہ جزاک اللہ جی ایٹمین صاحبہ کسی اور شاملہ کے مائک کو انمیوٹ کر دیں تاکہ وہ ہم ایسا پریکٹس کر سکیں جی سکس پائی فو فو السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ جی آپ تعوض کے ساتھ دوسری لائن کو پڑھ لیجیے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارسلا کثیران اردکم الغرفت والارض کثیران ٹھیک ہے یا آپ اس کو وقت کر کے بھی یہاں ادا کر سکتے ہیں کثیران ٹھیک ہے یہ فتح تین جو ہے یہاں چینج ہو جائیں گی کثیران کیونکہ یہ رو ساکن ہے رو ساکن سے پہلے اگر پچھلے والے پھر حرف کی ہم لے گئے فتح ہے تو اسے ہاں جی ہم اسے یا دمہ ہے ٹھیک ہے دمہ کی علامت ہے جی دوسری والی مثال میں دوسری والی میں یہ اس کے اوپر فتح تین ہے جی تو اسے ہم پور پڑھیں گے جی اور یہ جو تیسری والی مثال ہے اس میں بھی رو ساکن سے پہلے ہمیں فتح نظر آ رہی ہے جی ہم نے پور پڑھنا ہے یہاں پر راہ ساکن سے پہلے دمہ آ رہی ہے تو الغرفت ہے جی والاردی اس میں بھی راہ ساکن سے پہلے فتح آ رہی ہے جی ماشاءاللہ آپ نے ساری مثالوں کو اچھی طرح واضح کر دیا یہ بھی آپ نے الغرفت ہے یہ بھی رو بھی اچھی پڑی اور علیف کو فتح کے ساتھ پڑھا اس لیے کہ اس کے بعد لام ساکن تھے علیف لام ہو تو ہمیشہ علیف کو فتح دیکھ کے پڑھتے ہیں آپ نے یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ادا کیا اس کے لیے جزاک اللہ جزاک اللہ جی ایڈمین کسی اور مطالبہ کے مائک کو انیٹ کر دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ جی آپ تعوض کے ساتھ اس تیسری لائن کو پڑھ لیں پلیز ڈیڈکے یہ پہلے والی مثال میں اصل میں یہ الف خالی تھا تو ہم نے آپ یہاں اس کو ایکسپلین کر دیں کہ اس کو ہم نے عرضی کسرا دیا ہے تو اس لیے ہم رو کو یہاں موٹا پڑیں گے یا باریک اس کو یہاں پہ دفقیم کے ساتھ پڑھا جائے گا کیونکہ آرزی یہاں پہ کسرا ہے رو ساکین کے موٹ سے پہلے جی جی الف کے نیچے ہم نے اس کو کسرا کے ساتھ ادا کیا بیسے یہ خالی تھا چونکہ جب ہم اس کی وہ تفصیل پڑھ رہے تھے اس میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا یہ صورت الفجر اس میں ہے نا ارجعی جی جی وہ اس کی مثال میں سے یہ لی گئی ہے صورت الفجر میں سے تو اس کو ایرو جیعی تو اس کو ایرو را جو ہے نا اس کو ذرا موٹا کر کے ادا کریں گے اور دوسری میں ور ہم اس میں بھی اس سے پہلے جی اس سے پہلے ہاں جی خالی علی سے پہلے پتھا تھی جی ٹھیک ہے اور تیسری والی میں تیسری والی میں را پہ دوما تھی جی ٹھیک ہے اور فورت فالے میں را ساکین سے پہلے کسرا اس میں یہ والا نہیں ہوگا اب غور کریں کہ ہم نے کچھ ٹھیک ہے اس سے پہلے اس کے بعد والے حرف کو دیکھنا ہے جی جو حروف مستعالیہ میں سے ہیں اگر پہلے کسرا بھی ہو اور بعد میں حروف مستعالیہ میں سے کوئی حرف آ جائے جو ہر را کو دفقین سے پڑا جاتا ہے جی بلکل ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ جی جی ایڈمن کسی اور شاملہ کو مائک دے دیں پلیز جی سکس فائف تھری ایٹ اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ جی بہن آپ تعوض کے ساتھ شروع کر لیجئے اوکے عوض باللہ منالشیطان بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھ لے ادھر نہیں ہے تو جی اس میں آپ بتا دیں اس ویلے میں پہلے والے میں اس میں را جو ہے وہ مشدد ہے اور اس کے اوپر پتہ ہے اس لیے اس کو مفخم پڑنا ہے اس میں بھی را جو ہے وہ مفتو ہے اور اس لیے مفخم پڑنا ہے اس میں بھی را مفتو ہے اس لیے اس کو پڑیں گے موٹا کر کے جی بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور اس میں اگلی مثالوں میں بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں موٹا دا ہوگا ادھر بھی اس کے اگلی مثال میں مو بشیرون و نذیرون را موٹی ہوگی اس مثال میں بس آپ ایکسپلین کر دیں اس میں را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے والا لیٹر جو ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اور اس کے پہلے وہ مشہدد ہے اور کسڑا ہے تو اس لیے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ دونوں ساکن حرف ہیں اور اس سے پہلے وہ مشہدد حرف ہے را ساکن سے پہلے بہشک یہاں کسڑا بھی ہے کیونکہ درمیان میں درالف ہے تو کسڑا والی جو ہو دوسرے کلمے میں بھی ہو لیٹر جو بھی ہو باک نیچے جیسے کسڑا ہے تو اس را کو ہم موٹا ادا کریں گے کیونکہ درمیان میں یہ علف بھی ہے رب رجعون اور اس سے لاسٹ والی مثال ہے قومم بورو اس میں مفتو ہو ہے اس لئے یہاں میں موٹا پڑا گیا ہے قومم بورو جی جزاکو اللہ اب ہماری پریکٹس کا وقت ادھر ہی ختم ہوا چاہتا ہے اب ہم اپنی ان چارج سبا کی طرف پر پر چلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جزاکو اللہ بہت شکریہ تدریب برقواعیت میں اب ہم اپنی گزشتہ پڑھائے گئے اصولوں اور آج کے اصول کی پریکٹس کریں گے تو میں اپنی ساتھ کی چیچے سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کو پریکٹس کروائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ آج کا اپنا لیسن شروع کرتے ہیں تو میں ایڈمن سامن سے گزارش کرتی ہوں کہ کسی ایک پہن کو مائک دیں تاکہ ہم اپنے سبق کو شروع کر سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقت کی قلت سے میرے الفاظ بھی صحیح نہیں نکل رہے ہیں تو پلیز آپ یہاں سے شروع کیجئے تعاوز اور تسمیہ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ من قومه اللذین کفروا وقزبوا بلقاء الاخرہ وiadراحنا ہم في الحياة الڈونیا محزا اللا بشر نحدد و långام ج Elliott ممام تاکلون ممن هوا يشرب من مما تشربون جزاک اللہ خیر اچھا جی یہاں سے یہ لفظ جو ہے اس کو آپ نے میان یہ دیکھیں یہ کیا ہے اس کا کیا حصول جہاں پہتا ہے یہاں نون اخفہ اور آگے خوف ہے تو یہ اخفہ جو ہے نا جی میان قومی ٹھیک ہے میان قومی آج ہماری دو ساتھی ٹیچر ہمیں راہ کے اصول بتا رہی تھی تو یہ یہاں پہ بتائیں پلیز اس راہ کو کیسے پڑھنا ہے اس کو ہم نے پور کر کے پڑھنا ہے کیونکہ راہ کے اوپر یہ دمہ ہے تو اس لیے اس کو پور کر کے پڑھا جائے گا بہت شکریہ آگے چلتے ہیں نیکسٹ بھی ہمارے پاس آج جو آیت آپ نے پڑھی اس میں کافی راہ آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں اس راہ کو کیوں موٹا پڑھا ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی وہ دمہ ہے اس وجہ سے اس کو فتح ہے آسف فتح ہے اور پھر اس سے آگے یہ اس کے اوپر بھی یہ دمہ ہے اس وجہ سے اس کو پور کر کے پڑھنا چاہیے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں پاس تو فارم فتح دمہ کسرانے نسید ہوتے ہیں تو ہمیں ویسے مجھے پتہ ہے آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ زبر ہے فتح ہے تو اس لیے اس فتح کی وجہ سے اس راہ کو موٹا پڑھا گیا ہے اور یہ آپ کو یہ جو ہم ہم نے پڑھا ہے اس ہم کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں ہم ہم کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے یہ رول ہم ایک دو کلاس پہلے پڑھ چکے ہیں آگے فا ہے ہم سے پہلے نہیں مجھے اس وقت یاد نہیں آرہا کوئی بات نہیں یہ اظہار شفوی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی بالکل یہ کیونکہ اس طرح کیونکہ کئی چیزیں ہمارے لیے نہیں ہوتے ہیں پھر سکھنے پڑھنے میں تھوڑا وقت لگ جاتا ہے اس طرح یہ آگے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس کا جو یہ تنوین جو ہے نا را کے اوپر اس میں ہم نے نون کو نہیں کرنا کیونکہ یہ مشدد ہے اس لئے ہم نے اس میں نون کی آواز نہیں نکال لی اچھا جی اس کو کہتے ہیں ادغام ناکس ادغام ناکس ناکس ٹھیک ہے اب کیونکہ آج جو آپ نے ایک آج تراوت کی اس میں پھر میں را دیکھتی جاتی ہوں یہ آگے دیکھیں یہ را جی اس کے اوپر بھی کیونکہ زبر ہے اس لئے اس کو پور پڑھ کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے جی اور نیکسٹ را جی وہ بھی ایسے ہی ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی زبر ہے اس لئے اس کو پور پڑھ کے پڑھا جائے بہت شکریہ جزاک اللہ خیر جزاک اللہ مائک پہ آئے تو اب آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلی آیت کی طرف اور ایڈمن سبب پلیز کسی ایک بہن کو بلائیں جی سکس خائف فائف ون السلام علیکم ورحمت اللہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی پلیز تعووز کے ساتھ اس آیت کو شروع کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا ان اطاتم بشرا مثلكم انكم ازا لخاسرون اجاعدكم انكم ازا متم تم وکنتم ترابا وعزاما انکم مفعجون جزاک اللہ خیر بہت شکریہ اچھا جی یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں دیکھیں کہ ہم پریکٹس کرتے ہیں جو رول ہم پڑھتے ہیں تو یہ جو آپ نے بھی پڑھا ہے یہاں پہ پہلے دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعیدكم جی اس رول کو کیا کہتے ہیں یہاں پہ اظہار ہوگا آئی آئی تم ہم نے کلیر پڑھا ہے نا جی جی تو اظہار ہوگا یہی کہہ رہی ہوں نا جی اظہار شفوی ہوگا یہ میم کا اصول آتا ہے آپ دیکھیں آگے علیف ہے اور جیسے آپ آگے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں پھر آگے بھی تم بھی اسی طرح آئے گا یہ دیکھیں آئیے اور اس سے آگے آئیے ہم نے کس طرح پڑھنا ہے اس کا اگلا لفظ تم سے آگے یہاں بھی اظہار ہوگا نہیں جی جی یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر میں یہ لفظ پڑھنا نیکسٹ آپ سے کہہ رہی ہوں اچھا یہاں پہ اخفا ہوگا اچھا جی اخفا ہوگا اس لئے کہ اس کے آگے تھا ہے ٹھیک ہے اور پھر اچھا جی یہ دیکھیں اس راہ کو اپنے موٹا پڑھا اس کے بارے میں بتائیں جی اس پہ پتا ہے اس لئے اس کو ہم نے مفخم پڑھا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ اچھا جی پھر آگے دیکھیں جو لفظ تھا آپ کے پاس نیکسٹ آگے آئیں یہاں پہ اس کو اپنے کلیر پڑھا تھا کیوں پڑھا تھا اظہار کے ساتھ جی آگے حروف حلقی میں سے آ رہا تھا اس لئے ٹھیک ہے جی اب لاست یہ اس راہ کو بھی بتائیں اس راہ کو کیوں موٹا پڑھا گیا ہے جی اس پہ بھی پتا ہے اس لئے اس کو ہم نے موٹا پڑھا ٹھیک ہے بہت شکریہ اگر ایک ہی آیت میں ہم دیکھیں دیکھنی ہوتی ہے کتنی چیزوں کو دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہماری ساری بہنیں بہت اچھا پڑھتی ہیں کوشش کرتی ہیں ایک ایک لفظ پہ غور کیا جائے اس کو پڑھنے کے طریقے کو دیکھا جائے شروع کی آیت میں دیکھیں علیف آئین کے فرق دیکھنا ہے کم پہ آ کر رکھتے ہیں تو کس طرح رکھنا ہے ان نون مشدد کو کیسے پڑھنا چاہیے یہ میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں آپ نے اچھا پڑھا ہے مگر میں ساہست میں نے کہا تھوڑی وضاحت دے دوں پھر ہم نے انکم کو کیوں کلیر پڑھا تھا یہ ساری چیزیں ازامتم وکنتم تراب دیکھیں باؤں وعظامن انکم مخرجون ٹھیک ہے سمجھے آپ جی بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ خیر کہ آپ مائک پہ آئے ہیں تو آج کا وقت ہمارے سب کا یہیں پہ ختم ہوتا ہے تو میں ایڈمن صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ ان چار چابہ کے پاس مائک لے کر جائیں کہ وہ ہمیں آنے والے پروگرام سے اگھا کریں جی جزاک اللہ بہت شکریہ اب ہماری کلاس کا اختتام ہونے کو ہے اور میں اپنی ساتھی چیچے سے گزارش کروں گی کہ دعا کے ساتھ کلاس کا اختتام کریں پلیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آنس وحشتی فی قبری جزاکرنی منہما نسیر جزاکرنی منہما جاہل وارزقنی طلاوتہو آناء اللیل والنہا وَجْعَلْهُ لِي حُجَّةً یا رب العالمین آمین جزاکرنی منہما جاہل بہت شکریہ ہماری پوری جی سکس ٹیم کے جانب سے آپ سب کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت شکریہ